ناظرین خاجہ سراغ کے ساتھ زندگی میں ہمیشہ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے اور وہ دکھوں باری زندگی لے کر دنیا سے چلا جاتا ہے موت کے بعد خاجہ سراغ کا جنازہ کس طرح ہوتا ہے اور جنازے کے ساتھ کون کون لوگ جاتے ہیں یہ آج ہم جانیں گے خاجہ سراغ کی گروہ آشی بڑھ سے نیوز ٹوٹیک کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں پڑھا جائے گا اور جب خاجہ سراغ کے جنازہ اٹھا ہوگے تو اشہد اللہ الہ خیلی اللہ یہی پڑھا جائے گا اور لیکن جنازے کے ساتھ خاجہ سراغ نہیں جاتے ہیں زندگی میں ان کو کوئی جینے نہیں زیادہ مر کے بھی لوگ ان کو ہوت کریں گے پھر جنازے کے ساتھ محلے دار کوئی بھائی بنا ہوا ہے کوئی نیبر ہے کسی بچے کلوری ری ہوتی ہے وہ لوگ جنازے کے ساتھ جاتے ہیں لیکن جب گلی سے جنازہ نکل جائے گا جنازے پہ یہ تو نہیں رکھاؤ گا یہ خاجہ سراغ کے حوالے سے جو امتیازی سلوک کیا جاتا ہے سوسائٹی کی جانب سے کیا آپ کہیں گے میں تو یہی کہوں گی کہ ان کو ایکسپٹ کریں لیکن جو لوگ ہمیں پریشان کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں میں بددوان نہیں دیتی ہوں میں یہی کہتی ہوں کہ دو بچے دو لڑکی ہیں دو لڑکی ہیں ایک خواجہ سراغ بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ کسی کے درد کو محسوس کرے کہ یہ درد کیسا ہے عید ہوتی ہے شبرات ہوتی ہے ہمارے سر پہ کیا حاصل کرنے والا نہیں ہوتا ہم روتے ہیں آپس میں کسی کو بہن بنایا ہے کوئی بیٹی بنی ہوئی ہے اپنی کمیونٹی میں ایک دوسرے کے گلے لکے روتے ہیں اپنے اپنوں کو یاد کرتے ہیں تو خواجہ سراغ یہ تو اسی دن مار جاتا جب یہ پیدا ہوتا ہے اس کے سارے رشتے کٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں یہ میرے کمرے کی لائٹ بجے گی تو میرا گھر یہ ملی زندہ قبر ہے ہم لوگ تو زندہ قبروں میں دفع ہیں کتنے سال ہو گئے آپ نے اپنا گھر چھوڑا میرے خیالیں فورٹی ٹو ایٹس کیا کیا دکھ محسوس ہوئے دکھی دکھیں وہ کھیر ہے نا زندگی جبرے مسلسل کی طرح کٹی ہے زندگی جبرے مسلسل کی طرح کٹی ہے جانے کسے جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں گھر والوں میں سے کس کس کی یاد پڑھ باتی ہے اب وہ تو بچپن میں فورٹ ہو گئے تھے امی بہت یاد آتی ہیں کہ جب تک ماں زندہ تھی پھر میرا گھر والوں سے تھوڑا بہتا لنک تھا مل لیتی تھی لیکن جب امی فورٹ ہوئی سارے رشتے ٹوٹ گئے میں جب ماں کے جنادے پہ گئی ہوں مجھے وہاں سے دکھے دے کے نکال آ گیا تم یہاں کیوں آئی ہو تم ٹی وی کرتے ہیں تمہیں لوگ دیکھتے ہیں تمہاری پہچان ہیں یہ خواہ جسرہ ہیں تو یہاں پہ بڑے بڑے لوگ آئیں گے تمہیں دیکھیں گے مو دیکھے فورٹ یہاں سے نکل جاؤ میں بڑا پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی میں وہ بدنصیب ہوں جو ماں کے جنازے پہ رو بھی نہیں سکی نہ ماں کے جنازے کو گندہ دے سکی ماں جب ہوتی تھی تو کیا فیلنگ ہوتی تھی ماں آپ کو کس طرح پیار کرتی جہاں ماں تھی اکثر فون پہ میری بات ہوتی تھی ماں باہر آکے مجھے مل لیتی تھی عید ہوتی تھی شبرات ہوتی تھی مجھے عید کے کپڑے بجھواتی تھی فون کھا کے پوچھتی تھی تمہیں کس چیز کی ضرورت ہو نہیں ہے تمہیں پیسے چاہیے اور میری ماں مجھے بہت سپورٹ کرتی تھی میں تو اس کی جسم کا حصہ تھی تو ظاہر اس کو میرا درد محسوس ہوتا تھا وہ مجھے ملتی تھی اس سوسائیٹی سے کیا شکوہ ہے کیا شکوہ ہے اس سوسائیٹی سے اس معاچے سے کوئی شکوہ نہیں کوئی شکایت نہیں شکر الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں انسان کا روپ دیا ہے لیکن پھر بھی خواجہ سران کوئی درختوں پہ نہیں لگتے ہیں آسمان سے نہیں گرتے ہیں سمین میں نہیں اگتے ہیں یہ آپ کے بہن بھائی ہیں ان کو ایکسپٹ کریں ان سے اچھا بیو کریں اور میں ان پیرنٹ سے ہاتھ جوڑ کے اس واضح کروں گی کہ جس گھر میں یہ ایسا بچہ ہے اس کو اپنی عام بچوں سے زیادہ پیار کریں اس کو اتنا پیار دیں کہ وہ اپنے گاہ چھوڑنے پر مجبور نہ ہو اور کوئی بھی آشی بھٹ اپنی فیملی سے کٹ کے اس زندہ قبر میں دفن نہ ہو خواجازہ کی دنگی میں تو دکھ ہی دکھ ہے یہ جولی تو دکھوں سے بری ہوتی ہے بچوں نے نہ بین بھائیوں کا پیار ملتا ہے نہ ماں باپ کا پیار ملتا ہے نہ معاشرے والے اچھا سلوگ کرتے ہیں نہ سوسائٹی اچھی نظر سے دیکھتی ہے میں کہتی ہوں عورت اور مرد دونوں سے مضبوط خواجازہ رہے ہیں جو ہر دکھ جہلتے ہیں لیکن کس سے شکوانی کرتے ہیں